بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ میں نے ایک ہاتھ کیلو سے اپر ہے چھکن ونس کو محلو کیا ہے تو میں ان کو محلو کی کرسپی ہی کر کے اندر ہیں کہ چھکن ونس یا رہے ہیں اس کے لئے چلی چاہیے وہ یہ ہے کالی مرچی سویا سوی سوچ چکن پاورر چلی سوچ چلی سوچ چلی سوچ ہے یہ سرکہ چلی سوچ ہے اچھی اچھی نمک میں بہت کم راکو ہے چیزوں میں نمک شامل ہوتا ہے اس لئے میں نمک نہیں را لوں گے سارے چیزیں اس میں شامل کر دوں گی چکل میں پہلے ہم اس میں ڈال دیں گے چلی سوس یہ جائے گا سر کا یہ جائے گی یہ جائے گی کالی مرچ یہ جائے گا چکن پاورڈر اور یہ جائے گا سر سوس چکے یہ سب ہم اس میں ڈال دیا میں اس کو اچھی طرح مکس کر کے مرینٹ کر کے لگ دوں گی ان سب چیزوں کو میں نے اس میں مرینٹ کر دیا ہے اور اس کو میں تقریباً دو ہندگینی تریج میں لگ دوں گی اس کے کوٹنگ کے لیے ہم لوگ جو مسائل تیار کریں گے اس میں ہوگا کاؤن فلور میدہ کالی مرچیں وہ جو میں تیار کرتے ہیں آپ کو دیکھاتی ہوں یہ ہے میدہ اور کاؤن فلور یہ تقریباً دونوں میں برابر برابر کے لیے ہیں ان دو کے مکس سے بہت اچھا کرسپان آ رہا تھا اس میں میں ڈال دوں گی نمک اور اس کے ساتھ میں ڈال دوں گی کالی مرچیں یہ بس تین چیزیں اس میں جائیں گے اس کے علاوہ کچھ شامل نہیں ہوگا اور اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے یہ کالی مرچ ڈالیا آخر کے اندر سپنے میں چکن پودر نمک شامل کیا تھا تو بس ان سب چیزوں کو لے کے مکس کر لینا ہے اور یہ چکن میرینٹ ہوئی رکھی ہے اب اس کے ایک پیس اٹھا کے میں اس جو میں نے میتہڈ بنایا ہے میدے کا اور کاؤن فلور کا اس کندھ ڈالتے جاؤں گی اور اس کو اچھی طرح کوٹ کر لوں گے جتنے پیس سے آ سکتے ہیں اس میں اتنے ڈال دیں اور تاکہ اچھی طریقے سے اور ایک ہم اچھے ہاں سے پیس جو ہے کوٹ ہو جائیں بس ان سب کو ڈال کے اور سخت ہاتھ سے ساتھ جو ہے ان کو مکس کرنا ہے تاکہ جو میدے کی کوٹنگ ہے وہ ان کو پس ہی طرح سے آ جائے ان دو چیزوں سے بھی بنا کے دیکھئے اب بہت اچھا کرسپان آتا ہے اور اب ہم ان کو دھیمیا سے فرائی کر لیں گے فرائی بان میں جتنے پیس آ سکتے ہیں اس نے ڈال دیں گے کہ چھوٹے پیس ہیں اس سے صحیح پیس آ گئے تھے تو ان کو اچھی طریقے سے اس میں ڈال دی جائیں اسٹا اسٹا کر کے اور دھیمیا سے فرائی کریے گا بس تیز آن سے نہیں ہوئی فرائی بان کیونکہ اگر تیز آنچ کر دیں گے تو اوپر سے یہ دارک براؤن ہو جائیں گے اور اندر سے کچھے رہیں گے میں نے ان کو پلٹ دیا ہے اور کتنا اچھا کلر آیا ہے گولڈن کلر ہے اس کو پر اسی طریقے سے الٹا پلٹی کرتے ہوئے ہم تمام مکس کو جو ہیں فرائی کر لیں گے اور آپ تیز کر کے دیکھیں گے بہت مزے بے بانتے ہیں بزار سے یہی چیز بہت مہنگی پڑ جاتی ہے اگر ہم گھر سے گھر میں یہ چیز بنائیں گے اس کو سسٹی پڑے گی دوسری یہ مزا آتا ہے کھانا بنانے میں تو بس یہی وجہ ہے کہ مجھے شوق ہے کوئی کرتی رہتی ہوں کچھ نہ کچھ بنانے کی یہ دیکھیں کتنا اچھا کلر آیا ہے اس کا اگر آپ اس پر ڈبل کوٹ کرنا چاہیے تو ڈبل کوٹ بھی کر سکتی ہیں یعنی کہ ایک دفع کوٹ کر کر اس کو ڈھنڈے پانے میں ڈپ کریں اور دوبارہ اس کو اسی جو ہم نے میہدے کا اور کون فلور کا میتھل میں آئیتا ہے اس کے اندر دوبارہ اس کو کوٹ کر لیں تو ڈبل لیئر بھی بہت مزے بھی لگ جاتی ہے میں نے اس وقت سنگل لیئر لگائی ہے اس کے اندر اور کچھ نہیں کیا لیکن اس سے بھی کافی کرسپی بنائی ہے اس میں شرط یہ ہے کہ اس کو دھیمیاں سے فرائی کرنا ہے موسیقا موسیقی موسیقی ہمارا کھانا ہو چکا ہے ریڈی اور ماشاءاللہ سے دون چیزیں بہت اچھی بنی ہیں اور یہ ہے چکن وننز اور یہ ہے آلو کا پلاو اور ساتھ میں رائتہ ہے اس کے علاوہ میں نے بنائی ہے لال ٹمٹرے کی چٹنی جس میں لسن و زیرے کا استعمال کیا ہے موسیقی 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 اور چہرہ کسی کا سب نے منع کردیا جس نے چہرہ کسی کا نہیں دکھا ہے ہم سب باتیں کرتے جا رہے تھے اور کھانے کو انجوائے کر دیتے ہیں ادھر فاطمہ کو کھانا 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 ہے خواہ فاطمہ کھانا کھانا تھی اور مانیہ ہی اس کو کھانا کھلاتے ہیں تو بز اسی طرح سے ہے اس کا اور آخر میں آگے کو لڈرنگ بس جی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر ضرور کیجئے اس کے ساتھ دیجئے گا اجازت اللہ حافظ یہ جی ہمارا کھانا ہو چکا ہے ریڈی تمام وکس میں تیار ہیں میرے چکن وکس جو بنایا تھے میں نے کرسپی اس کرا ہوا آلو کا پلاو رائے تھا اور یہ ساتھ میں تھی ٹوارٹر کی لال چٹنی اسے مرچے میں نے بہت ہلکی رکھی لسن زیرا کا استعمال سے زیادہ کیا ٹھیک ہے تو بس یہی چیز تھی جو بہت مزے کی بنی ہو پھر اتفاق سے بشرا اور بشرا کی فیملی آگئے تھے تو ہم لوگوں نے ساتھ مل کے بیٹھ کے کھانا کھایا بہت مزہ آیا اور انجوائے کر رہے ہم لوگوں نے بھی طرح میں آپ کو یہ کھانے کا دکھا رہی ہوں اور یہ ہم ماشی اللہم سب بیٹھے کے ساتھ میں کھانا کھا رہے ہیں بس یہ سب نے منع کر دی تھے چہرہ مت دکھانا تو میں چہرہ کسی کا نہیں دکھا رہی تو ماشی اللہ سے کھانا بہت اچھا بنا تھا اور آپ لوگوں سے یہی کہوں گی کہ میری رسکس اگر آپ لوگ کو پسند آتی ہے تو ضرور بتائے گا اور یہ ماں فاطمہ بھی یہاں بیٹھ کے ماشی اللہ کھانا کھانا کھا رہی ہیں اور ضرور نخرے سے کھانا کھاتی ہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اب یہ آگئی ہے کولڈ رنگ اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے کہوں گی اللہ حافظ اللہ حافظ